اسلام علیکم ویورز مائی نیم از شہزاد علی اینجور واشنگ بیسیک بینکنگ اویرنس بطور پرفیشن بینکنگ کیریئر کا آغاز میں نے خوشحالی بینک سن دو ہزار گیرہ سے سٹارٹ کیا پھر الحمدللہ والدین کی دعاوں سے کامیابی کے منازل تیع کرتے ہوئے حبیب بینک کو بطور ایگری کلچر فینانس اوفیسر اور پھر بینک علیہ فلا کو بطور ریلیشنشی مینجر ایگری کلچر جوائن کیا اور پھر بینک علیہ حبیب کو دو ہزار اٹھارہ میں بطور ریلیشنشی مینجر کریڈ ایس ایمی کمرشل فینانس کے طور پر جوائن کیا اپنے اس بارہ سالہ بینکنگ کیریئر کے دوران میں نے ایگری کلچر لون، فارم لون، نان فارم لون، کولڈ سٹوریج لون، پولٹری لونز، کریڈ کار لونز، ہاؤس فینانس لونز، آٹو فینانس لونز، بینک گارنٹی، لیٹر آف کریڈٹ اور ہاؤس فینانس میں کام کیا میں سٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے نیشنل فینانس لیٹری ایسی پرگرام میں بطور فیلڈ انسٹرکٹر بھی کام کر رہا ہوں جہاں پہ مجھے میری مینجمنٹ کی طرف سے ان لوگوں تک رسائی حاصل ہوئی جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا آڑتی ہی بینک ہے وہ بینک جانے سے بہت کتراتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ امیر آدمی ہی بینک جاتے ہیں غریب آدمی کا بینک میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کو آڑتی کیوں اتنا پسند ہے کہ آپ بینک جانے کی بجائے آڑتی سے کرزہ لینا پسند کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بھئی ہم بینک چلے جائے تو ہمیں لائنوں میں لگنا پڑتا ہے یا اگر ہم آگے چلے جائے تو وہ ہم سے کبھی کوئی ٹاکو مرکس مانگتے ہیں کبھی کچھ مانگ لیتے ہیں تو بھئی ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا تو لہٰذا ہم آڑتی کے پاس جاتے ہیں اسے ہم پیسے مانگتے ہیں وہ ہمیں پیسے دے دیتے ہیں اچھا تو میں نے ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی میں نے ٹرائی کی کہ میں بینک کی جو پرڈکٹ ہے جو بینک کی آسانیہ ہے ان تک پنچا سکوں میں نے ان کو بولا کہ دیکھو بھئی جو آڑتی ہے وہ سال کا چالیس پرسند کمیشن آپ سے لیتا ہے گورنمنٹ کی سکیم کے تحت پانچ پرسند سے سات پرسند تک لون دے رہا ہے یعنی اگر آپ کمیشن پہ آڑتی سے لون لیتے ہیں ایک لاکھ کے ایورز آپ کو چالیس ہزار دینا پڑتا ہے جبکہ بینک کو آپ ایک لاکھ کے ایورز سات ہزار پہ واپس کرتے ہیں تو میں نے ان کو سمجھایا کہ بھئی دیکھیں آپ اپنے بچوں کا روزگار اس کا جو رزق ہے وہ بھی اٹھا کر آپ آڑتی کو دے رہے ہیں جو کہ آپ اپنے آپ سے زیادتی کر رہے ہیں اچھا میری بات ان تک سمجھ آ رہی تھی وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو آدمی ہے یہ وہ ہمیں صحیح بات کر رہا ہے اچھا وہ بندہ میری بات پہ عمل کرتے ہوئے بینک چلا جاتا کرنٹ اکاؤنٹ اوپن کرواتا ہے اور ساتھ ہی لون کے لیے درخواست جمع کروا دیتا ہے ٹھیک پندرہ دنوں کے اندر اس کا کرزہ منظور ہو جاتا ہے اور جیسے ہی اس کو پیسے ملتے ہیں وہ اپنی ساری رقم جو کرزہ ملا ہوتا ہے وہ اپنی فصل پہ لگاتا ہے نیکس سال اس کو ڈبل پیداوار ہوتی ہے اور وہ خوشحال ہو جاتا ہے وہ بینک کا کمیشن بینک کو واپس کرتا ہے اور جو اپنی پرافٹ ہے وہ اپنی پھر نیکس آنے والی فصل پہ لگاتا ہے بھئی آپ نے ہمیں بڑا ہی اچھا گائیڈ کیا تو پھر میں نے یعزیوم کیا میں نے جو سمجھا مطلق بتایا جائے کہ بینک سے آپ کرز کس طرح حاصل کر سکتے ہیں بینک سے کرز حاصل کر چنانچہ میں نے بیسک بینکنگ اویننس کے نام سے ایک چینل بنایا ہے جس پہ میں ہر دوسرے یا تیسرے دن بینک سے کرز کے مطلق معلومات فرہم کیا کروں گا تو لہٰذا میری گزارش ہے ان ساتھیوں سے ان دوستوں سے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے شکریہ